بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کن فیقون کا عمل سونے سے پہلے ایک تسبیر ناممکن ممکن برنصیب خوش نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ کن فیقون کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت تو شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے جو چاہے کرے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے سہادت دے اور جسے چاہے بدبخت کر دے وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے تو ناظرین یہ وہ لفظیں وہ تسبیح جو بندہ یہ تسبیح یہ لفظ پڑھتا ہے یعنی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس بات کا اقرار کریں کہ ان کا رب صرف ایک ہے صرف ایک ساتھ ہے وہ جو چاہے کر سکتے باقی ہم سب یعنی بندے بے بس لاچار ہیں اس کی محلوق ہیں ہم سب اس کے موتاج ہیں ہم اس کے سامنے بے باس ہیں کمزور ہیں اور وہ سب سے طاقت بارے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تب اس کا بندہ یہ اقرار کرتے ہیں تو ناظرین یہ وہ تصفیح ہے جو آپ کا ہر نممکن کام کام جو ہے ممکن کر دے گی جو آپ کا ہر مقصد پورا کرے گی اگر آپ پرشان لیتے ہیں آپ کی زندگی پرشانیوں میں گری ہوئی ہے آپ کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی مسیبت آ جاتی ہے آپ کرز میں جھکڑے ہوئے آپ کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے آپ بھی روزگار ہیں آپ کے پاس روزگار نہیں نوکری نہیں آپ کا رزق تنگ ہے پیسوں میں کمی ہے گھر میں برکت نہیں گھر میں پرشانی ہے بیماری ہے یعنی کسی بھی اگر آپ پرشانی میں مبتلائیں تو آپ یہ تصفیح روزانہ رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھیں عمل کو جس طرح کرنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں پھر آپ نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھنے ہیں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِزَا عَرَادَ شَيَنْ اَنْ يَكُولَ لَهُ کُنْ فَيَكُون اس کا ترجمہ کہ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے جب یہ آیت ایک بار پڑھنے پھر آپ نے اس لفظ کُنْ فَيَكُون کُنْ فَيَكُون کُنْ فَيَكُون کو مسلسل سو بار پڑھنے اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہیں اگر آپ کو آئیت یاد نہیں یعنی اگر آپ پوری آئیت نہیں پڑھ سکتے تو صرف یہ لفظ بھی پڑھیں پورے دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا آپ کی پرشانی دور ہوگی کیونکہ اللہ پاک اس ناممکن کام کو ممکن میں بدل دے گا اللہ آپ کے اس کام سے ہارے کابٹ کو دور کر دے گا کیونکہ اس لفظ کا مطلب یہی ہے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ اس عمل کو آپ کسی بھی بات کر سکتے ہیں تین رات جب جائیں لیکن تنہائی میں پورے دل سے اس عمل کو کریں اور اپنے رب کو پکاریں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو اسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ